بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا سیدی یا رحمتا للعالمین آج ہم انشاءاللہ تعالی بات کریں گے بچوں کی نفسیاتی تربیت کے متعلق اور ان عمر کے متعلق جن کے وجہ سے بچے احساس کم تری میں مبتلا ہو سکتے ہیں اور کون سے ایسے امور ہیں جن پر عمل کر کے والدین اپنے بچوں کو ایک اچھا اور بہترین مستقبل دے سکتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام تر نفسیاتی ارجنوں کی جو بنیاد ہے وہ بچپن میں پڑتی ہے اس لیے ہر والدین سب سے زیادہ توجہ ابتدائی تربیت پر دے اور وہ امور جن کی وجہ سے بچے احساس کم تری میں مبتلا ہو سکتے ہیں ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ بچپن میں محرومی اور ناقدری کا احساس یعنی بچے کو بچپن میں محرومی اور اپنی ناقدری کا احساس نہ ہونے دیں مگر نہ یہی احساس بعد میں احساس کم تری کی شکل اختیار کر لے گا دوسری بات یہ ہے دیکھیں بچوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ان سے پیار کیا جائے محبت کی جائے ان کی قدر و ستائش کی جائے اگر ان کی یہ خواہش بوری نہ ہو تو بچے احساس کم تری میں مبتلا ہو جاتے ہیں تیسری بات معذور بدصورت اور جسمانی عید کے حامل بچے عموماً اپنی معذوری کے باعث احساس کم تری میں مبتلا ہو جاتے ہیں چوتھی بات جس کی وجہ سے بچے احساس کم تری کا اشکار ہوتے ہیں وہ ہے حد سے زیادہ لاد پیار پابندی بات چیت پر سرزنش کرنا یا ان کا مزاق اڑانا گٹے ہوئے محول میں رکھنے کی وجہ سے بھی بچے احساس کم تری کا اشکار ہو جاتے ہیں لہذا ہر والدین کو چاہیے کہ بچوں پر سنجیدگی سے توجہ دیں ان کو محض ایک کھلونا سمجھ کر نظر انداز نہ کریں بلکہ اسے اہمیت کا احساس دلائیں اور ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے دیں تاکہ وہ خود کو محتاج تصور نہ کر سکے بچے چونکہ بڑوں میں پر رچ پاتے ہیں اس لیے خود بخود کم تری کا احساس کرتے ہیں اس لیے یہ احساس ان سے دور کیا جائے ابتدا سے ہی ان کو خود اپنا کام اور خود کھانا کھانے دیا جائے اور ان کے جو ہم عمر کے بچے ہیں ان کے ساتھ ملنے اور ان کے ساتھ کھیلنے کا موقع دیا جائے تاکہ بچے احساس کم تری میں مبتلا نہ ہو سکیں اور ایک بات یہ بھی ہے کہ معذور بدصورت بچوں کو ان کی معذوری یا محرومی کا احساس کبھی بھی نہ دلائیں اور نہ ہی ان کا مزاق اڑایا جائے بلکہ ان کی حمد افضائی کی جائے معذور بچوں کو ناکارہ ہونے کا احساس نہ پیدا ہونے دیں مگرنہ یہیں احساس ان کی جو کم تری ہے احساس کم تری ہے اس کا سبب بن جائے گا بات بات پر نگرانی کہیں بچے کو چوٹنا لگ جائے کہیں یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے معمولی سی شرارت پر سرزنش کرنا اس کی ڈانٹ ڈپٹ کرنا ان کی وجہ سے بھی بچہ حساس کم تری کا شکار ہو سکتا ہے اہاں اگر بچے کے اندر آپ کوئی بری عادت دیکھتے ہیں تو اس کو ایک طریقے سے محبت کے ساتھ اس کو اسے روکنا انتہائی ضروری ہے بہارحال بچوں کو حمد افضائی کے ذریعے خود اعتمادی پیدا کرنے کا موقع دیا جائے پڑھنے میں کمزوری پر کند ذہن اور نالائق رات دینے کے بجائے ان کی کمزوری دور کرنے میں ان کی مدد کرنی چاہیے یہ نہیں کہ تم ہوئی نالائق تم بہت کند ذہن ہو ایسے نہیں اس کی حوصلہ فضائی کی جائے اس کی مدد کی جائے اس بات میں کہ وہ اپنی جو کند ذہنی ہے اس کو دور کر سکے وہ اس کی اس طرح حوصلہ فضائی کی جائے کہ بچہ خود آگے بڑھنے کا اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جائے اس کو پڑھائی کے ساتھ لگن اور شوک پیدا ہو جائے اور ایک بڑی اہم بات وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد میں سے کسی ایک کے ساتھ ترجیحی سلوک نہیں کرنا چاہیے مگرنا جو دوسرے آپ کی اولاد ہے وہ اس کے ساتھ حسد کرنا شروع کر دیں گے ان کے دلوں میں اس کے ساتھ جس کے ساتھ جس بچے کے ساتھ آپ ترجیحی سلوک کر رہے ہیں اس کے خلاف ان کے دلوں میں حسد پیدا ہو جائے گا کہ یہ اس کے ساتھ حسد کرنا شروع کر دیں گے اس لیے اپنی تمام تر اولاد کے درمیان برابری والا سلوک کرنا چاہیے نہ کہ ترجیحی سلوک کرنا چاہیے